میں مجھے بتائیں گا ڈپٹی سپیکر صاحب نے استیفہ دے لیے کیا کہیں گی آپ اس بارے میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جو ڈپٹی سپیکر صاحب ہیں انہوں نے جو غیر آئینی رولنگ دی تھی اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے اوپر ان کو وہاں آرٹیکل سکس کے اوپر ٹرائل کر کے سزا ہونی چاہیے تھی اس کے بعد انہوں نے جو استیفے جو استیفے کا ٹیکسٹ بھی ایک ہے فوٹو کاپی ہے اور اس پہ سائن بھی کیے ایک ہی فورمیٹ ہے جو کہ غیر قانونی غیر آئینی استیفے ہیں کتنے جو ایمین ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے استیفہ نہیں دینا اور وہ ابھی آ جائیں گے اس کی لسٹ بھی آ جائے گی بالکل بہت جلد تو یہ میرے خیال میں استیفہ جب انہوں نے غرط رورنگ دی اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا یہ اسی دن استیفہ آنا چاہیے تھا اور یہ میں کور بھی بات کہ ٹپٹی سپیکر صاحب کے خلاف عدم اعتماد مو ہو چکی تھی وہ پارلمان کے اندر تھی ان کے پاس کوئی آثورٹی نہیں تھی کہ وہ استیفہوں کو ایکسپٹ کریں وہ استیفہ جو جلی ہیں وہ استیفہ جو ممبران نے دیے بھی نہیں ہیں اور وہ استیفہ جو ملکی سلامتی اور جو فورن پالسی ہے اس کو سٹیک پر رکھ کر ایک اپنے سیاسی مقاصد کے لیے وہ استعمال کیے جارے ہیں یہ شرم کی بات ہے اور عمران خان صاحب آپ عدم اعتماد قبل آ رہے ہیں اٹھارویں ترمین پر بات دائنامکس فرق ہیں لیکن مجھے لگتا ہے جس طرح یہ سارے استیفہ دے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے انہوں نے آئین شکنی کی ہے ان کو پتا ہے انہوں نے آئین پر حملہ کی ہے ان کو پتا ہے انہوں نے چار سال عمام کو لوٹا ہے تو اگلا استیفہ مجھے لگتا ہے صدر پاکستان کا آنے والے